اُسا لے دیکھ لو کہ بابے دی ایک سدا آیا ہی آپ نے فرمایا اللہ اکبر ہندوانے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سے بندلے کراات کر کے بابا جی رکو جی ہندو بھی رکو جی آگئے بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی چلے گئے سجدے جی بابے دیاں کی خانکل گئیاں عرض کی دینی لیچھتے والے آن ایتھے تک لیاں نہ میرا کمسی اگا توں جانے تے اگا توں جانے سرنگی والا باقیہ سنا وہاں باقی گلب پھر کھتے انشاءاللہ ارز کرنے اے داتا صاحب اور شبارکتے ہر سال میں الحمدللہ تکریر کرنے جانا اس سال بھی آخری نشست تے چھ تکریر سی میں دیکھا کہ داتا پیاد قدمہ والے پاس ایک چھوٹا جاہ حجرہ اسو حجرے تے لکھے حجرہ اے تکاف اتھے بیا کہ حضرت خاجہ معینوں دی چشتی اچ میری سنجری رحمت اللہ علیہ نے اکیس یا چالیس دنیں تکاف کی تا اے اوہ داتا علی حجویری ہے یہ دی باہر گیا چھوٹا بڑے 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 ولی آکے تے گوڑے موندے مارکے ترلے کر کے گئے اے تھے آکے بڑے بڑے ولیہ نے بلائے دیا مورا لگوائیاں ایک ہزار سال گدر گیا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لہور آیا ایک ہزار سال دے اندر بڑے صغیر پاک و ہند کی پوری دنیا دے اندر شاہد کو ولی نہ ہوئے جب داتا پی یہ دی بار گچ نہیں آئے غوث پاک نے فرما جے داتا صاحب میرے دور چوندے تے موندہ مرید ہوندہ اے او داتا پی آئے او داتا پی آئے جتے بڑے بڑے ولی آئے جتے حضرت خوجہ جب میری ورگا آکے تے اکی دن یا چالی دنیں تکاف کر کے جاوے تے بٹھے بھی قدمہ والے پاسے سرانے نہیں سجے نہیں کھبے نہیں قدمہ والے بیٹھے تے انہوں والے انہوں دسیا یاد رکھے ہو ولیاں دے قدمہ چے جدو آئیے قدمہ چی بہید ہے جدو انہوں دیا بار گاما چاہیے قدمہ چے بہ کے کچھ لہید ہے اڈا بڈا ہے داتا پی آئے گل سنا ماں چلو انہوں سبان اللہ بولو میں پھر تقریر شروع کر لیے سوچ دیتے ہوگے حسی صاحب چنگی پالی تقریر پہ کر دے سوکھیڑے پینڈے پالے آجائے پر نہیں اے ضروری سی اے ضروری سی میں نہیں چاندہ تسی ساری رات نعرے لگا کے سبان اللہ کہا کے لنگر کھا کے ہسے دے کھیڑ دے چلے نہیں نہیں یہ تے تماشا بھی کھانتے نہیں آئے یہ تے کٹورے لیکن نبی پاکدہ اس کے لینا آئے اس باستے میں گلہ کی تھی کچھ لیکے جائے اے توڑے ات ساڑے قریب گجرات گجرات دے اندر ایک بہت بڑا آستان ہے جندر شریف اُتھے کاللہ دے والی گجرے نے حضرت خاجہ گوھر الدین رحمت اللہ بہت بڑے ولی اے گجرات جنیاں قبرانے نا ولی اللہ دے نبیان دیا او ستر گز لمبی قبر مبارک دیکھی نا دوستانے کئیان لوگاں دیکھی ستر گز لمبی قبر مبارک اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دے پترے نے بڑی اللہ شریف گجرات اے ساریاں قبران حضرت خاجہ گوھر الدین وحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف قبور دے نلدسیاں کہ اے تو زمین کھو دو او تو کب زمین کھو دنی نیچے تو قبر نکل آنے اے اللہ دے نبیان دے مزار نے تھی اوہ حضرت خاجہ گوھر الدین ہر ہفتے داتا پیہ دے قدمہ ویچہ حاضر اندین تے ایسرہ کر کے نا مراقبہ کر کے بیٹھ جاندے کئی واری نماز پڑھنی پھر مراقبہ نماز پڑھنی پھر مراقبہ نماز پڑھنی کئی کئی ہفتے گزر جانے جب تک داتا صاحب قبر چکو فرما دے نیسان کہ جاؤ اجازت واپس جاؤ اٹھ دے نیسان ایک دن کئی دن گزر گے مراقبہ کیتا نماز پڑھنی پھر مراقبہ نماز داتا پیہ نے آکے فرما چلو آج اجازت جاؤ گھر آپ دا معمول سی جب تاتا پیہ اجازت دے دی سان پھر رک دے نیسان فوراں ٹرپے آپ ٹرپے ایک مرید رہ دامن پکڑ کرز کیتی حضور دو گڑھیاں ٹھہر جو آپ ٹوری جارے انہیں حضور دو گڑھیاں درہ ٹھہر جو منو کامیم کرنا آپ نے جملک پتا کی بولیا آپ فرما دینے کماریاں نو کی پتا ہو بے ویایاں دیاں کی مجبوریاں ہو دیاں اہاں اور کباریاں نو کی پتا ہو بے خسمہ والیاں دیاں کی مجبوریاں ہو دیاں سائیاں دے آرڈر ہوگے خسمہ دے آرڈر ہوگے خن نہیں رکے آ جانا اے او داتا پیہ جتھے بڑے 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 ولی آئے بڑے بڑے ولی آکے گھوڑے مدے مارکے تے خاجہ پیہ داتا پیہ کل خیرات مگ کے گئے شرق پر شریف دیندر ایک مولوی صاحب سن اہلِ حدیث سن تے حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ دے نا اور بیلی بھی سن بچپن دے پینڈ ایک پینڈ دے سن نا رہنمال محلے دے او مولوی صاحب کہہ دے نہیں جدہ انیس سو پین سٹیسوی دی جنگ لگی نا او مولوی صاحب کہہ دے نہیں کہ میں رات نو کھا بیچ بیکیا کہ اے شادرہ چوک ہے نا لاہور شادرہ اے تو حضرت میاں شیر دبانے میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ دوڑ دے سیالکوٹ وال جا رہے او کہہ دے نہیں میں دامن پکڑ گا کہ میاں صاحب کدھر جا رہے ہو آپ نے فرمایا ایڈیا دی فوج نے پاکستان تے دو جگہ حملہ کر دیتا ہے سیالکوٹ چوینڈا بارڈر تے تے لاہور برکی ہڈیارے بارڈر تے تے میری ڈیوٹی چوینڈے لگی ہے میں چوینڈے جا رہے ہاں او محمد شاہب کندھنے میں اکھیمیاں صاحب لاہور نیڑے برکی ہڈیارہ تے چوینڈا دور چوینڈے جا رہے ہوتے اے تے لاہور ڈیوٹی کی نہ کرنی ہے آپ فرما دیں میری ڈیوٹی چوینڈے لگی ہے لاہور داتا صاحب دی ڈیوٹی لگی ہے تاہیوں جیڑے انڈیا دے انیس سو پین سٹیسوی دے فوجی گرفتار ہو اسے نا پائلٹ او نا دا جہدو انٹرویو کیتا گیا سی تے او کندھنے سان ساڈی ڈیوٹی سی کہ راوی دا پول بام بنال مٹانا ہے او کندھنے سی حیرانا کہ جہدو اسی بام سوٹ دے سانا تے راوی دا پول تے سبز چوگے والا بابا کھلوتا سی اور بام پھڑ پھڑ کے تھیلے ہیں جو پائی جاندہ سی او داتا تیہ سان رحمت اللہ تعالی اے او داتا لی ہو جو میری ہے جیدی بارگاہ چاہ کے بڑیاں بڑیاں کیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان را پیر کامل کامل آ را را نمار اے داتا صاحب دے سرانے والے پیسے بیکھا جیتے ٹوٹیاں لگیاں گلاس لٹکے دیں لوگ پانی پینے دنے برکت اے تھے وہ درخت سی جیتے داتا پیا آکے تھے دیرہ لائے آج بھی لوگوں تو برکت لے رہے داتا صاحب نے نگاہ دوڑا کے بیکھیا کہ لاہور چاہ دو برادریاں بڑیاں ایک پٹی برادری ایک گجر برادری آپ نے خیال آیا جے پٹیاں تھے گجران کلمہ پڑھ لے ہوتے سمجھ لو سارا لاہوری مسلمان ہیں پہلی باری آگی پٹیاں دی اے پٹیاں نو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا ہے اے جڑا لاہور دا بھاٹی گیٹے نا اے بھاٹی گیٹے نہیں اے سچے بھٹی گیٹے اے تھے پٹی عباسن اے بکہ دے نال نال بھاٹی گیٹے کہنا شروع کر رہے ہیں اصل بھٹی گیٹے داتا پیہ دے مریدہ نے انہوں ہجویری گیٹے کہنا شروع کر دی تا پٹیاں دے چاہو دری آگے ہو اے ہجویری گیٹے بنا دی تا اے تھا ساڑا پٹی گیٹے سی آپ نے اے جاکھ بند کر کے فرما جاؤ پٹی ہو قیامت تک پٹی گیٹی روے گا اے اخلو سارا لاہور بدل گے ہزار سال گزر گے پر پٹی گیٹ دی کرامت ہے پٹیاں داتا صاحب دا اخلاق ویکھا کلمہ پڑھ لیا تے واغی رہی آگے گجران دی مائی گجری دودہ مٹکا لیا کہنا داتا پیا دے دے رہ دے کولو گدری آپ نے فرما مائی جی پیسے میں دینا تے اے دودہ میرے مٹکا نا میرے مریدان تے درویشہ نو دے جو انہوں پوکھ لگی مائی کہنا گی بابا جی دے تے جاما انہیں جدو بابے وال ویکھا ایڈا سونا داتا صاحب پتر بھی علی دا تے آب بھی علی مولا علی بن عثمان حجویری آب بھی علی تے پتر بھی مولا علی دا مائی نے جدو حسن ویکھا تے دل کرے دودہ مٹکا رکھی جاما پر کہنے لگی بابا جی رکھتے جاما او سامنے ہندو جوگی ہے او جادو گرے اسیوں نے روز دودہ نانا دیکھا یہ تے ساڑے مجان دے دھنا دے ویچو خون آنا شروع ہو جاندہ آپ نے فرمایا مائی جی آج دودہ میرے فقیرانو دے جو تے ویکھو باندی کیے مائی کوئی کرامت نہیں ویکھی تے مائی دودہ مٹکا رکھے گھر گئی مائی جدو چومن لگی نا تے اینا دودہ جو آجوئے چے اینا دودہ کے مائی دے پانڈے مک گئے تے دودہ نا مکے او نا دی گوانڈان نے ویکھا تے او نا آکے نہیں اما جا تیرے گار اینا دودہ او کہنے لگی نا مائی بابا آیا ہے او گوانڈان گجری بھی دودہ مٹکا رکھ چکیا تے او بھی داتا دے بوئے رکھ گئی تیسرا گجر آیا او بھی رکھ گیا چوتھا بھی رکھ گیا اجنا بیکھیا داتا صاحب اور اس کے بیکھیا نا ایس سال میرا خیال ہے کئی لکھٹان دودھ داتا صاحب دی سبیل تے پلایا گیا لوگا نا میرا خیال ہے سو 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 رپے کلو ہو گیا دودھا نا تے خالص ہے سو ساڑے گھادے نال دودھ دی دکان تے میں وہاں بارسا گزر گیا میں نا ہو تو دودھ لین گیا او مینوں کہندہ دے آسی صاحب کنے والا لینہ جے ایڈ دے پکے مسلمانے اگر دودھ پانی پاندے سو سانتے ہونہ پانی جی تھوڑا زیادہ دکا لیے ملاورتے کردہ ہی نہیں نا جیڑا سارا دن دودھ پانی پا کے بیچے دینے شام نے وہ بھی کہندہ میڈیکلز ٹوٹے دوائیاں نکلی وک دی ہیں اے رون والی گالے حسن والی نہیں اے رون والی ہے حضور نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرما جڑا ملاوٹ کرے ساڑے چو ہے ہی اونی ساڑے چو لکھا مان اے سال دا تبیہ دی سبیل تے پلایا گیا تے مفت پلایا گیا تے خالص پلایا گیا خالص پینہ ہوئے تھے جا کے داتا دی سبیل تو ملتا گجر سارے دودھے مٹکے رہ کے بیگے داتا پیا انہوں نے توجہ کر رہے ادھر جوگی پہ اڑی کیا جو دودھ نہیں آیا انہیں اپنا اکنا نوکر بھی جا جا بھی گجر کتے رہ گئے نہو جبان ہو جا دی نے پھلے نوکر آیا انہیں بھی کہ گجر بھی بیٹھے نہیں بھٹی بھی بیٹھے نہیں داتا ساہاں توجہ پہ کر دینے تھے گجر دے بھٹی پہ پڑھ دینے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ 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 بے مرشدہ چپرہ بے مرشدہ والا پڑھے اللہ 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 دوسرا نوکر بیجی آؤں اوہ نے بھی بیکھیا تھا تبھی آنے تبجھو کی تھی اللہ ہوں کردہ بیٹھ گیا اوہ نے تیسرا غلام بیجی آؤں اوہ بھی اللہ ہوں کردہ بیٹھ گیا جنہی ملے شامی ہوگی کوئی بھی پاپس نہیں آیا جو کی آؤں بھی آیا اوہ نے بیکہ گچر بھی باتھے نے بٹی بھی باتھے نے جو کی تھی غلام بھی اللہ ہوں پہ پردنے جو کی نے منتر پڑھی آؤں ہوا چڑھ دائیں کہنے لگا بابا ایتے کمال والے ہوا اوچا کے میرا مقابلہ کر داتا پیا نے اپنیا جدیاں اتاریاں ہوا جو سٹ کے برمان لگے ہیں انہوں درہ زمین دلہ کی آیا جے داتا پیا دیا جدیاں پٹاک پٹاک خود سر سے بجیاں انہیں زمین دیا کے داتا دے قدم پھڑ لے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا داتا پیا کلمہ پڑھا کے سینے لگایا برمایا جھلیا جیڑا کا مقابلہ بھیا کرنے اوٹے میری جدیاں کر لیں دیا ایڈا وڈا بابا داتا صاحب آج بھی بلائے دیا مورا اوچھو لگ دیا اوٹے پتہ نہیں ہر بلے کتنے کتب تے ابدال بیٹھے رہے دینے داتا پیا دی بار گا چاہا خود جا جو میری قدمہ چبیا کے اکیس تے چالیس دن اتقاف کیتا داتا پیا فرما جاؤ تو انہوں اسا ہم دوستان دا کتب بنایا آپ ٹورے ٹورے جدو جا کے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے پریتھوی راہ چوہان دا وقت حکمرانی انہیں کہ جادوگر بھیجے دارا بابے دا مقابلہ تے گا جادوگر منتر پڑ گے نا اے اثرہ فیضا چھ مٹھی بند کیتی کہنے لگا بابا جے والی ہیں تے دس مٹھی یہ چکیئے خاجہ جمیری نے اے اینجا کھ بند کیتی فرمایا گنگا جمنا دریاما چو ریت لے کے آیا انہیں مٹھی تے بیچے ریت کھولی نا تے بیچے ریت آپ نے فرمایا تو کافر ہے نا تیرے مقدران چی رہتے آپ نے مٹھی بند کیتی فرمایا تو جادوگرہ تے ہندہ سو میری مٹھی چکی ہے انہیں منتر پڑ کے پرواز بڑی کیتی کہنے لگا پر پتہ نہیں لگا بابا کی تھوکی لگے آیا ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے بیچے گلاب دا پھول فرمایا جنت تے چولا کہیں اوٹھے تجھا ہی نہیں سا ساکتا بابا جی اج میر دے ٹیبیتے دیرے لگا لے ہندوانو بلان دے نے ہندو بابی دے قریب نہیں ہوں دے بابا کی درے کلمہ نا پڑا حال ہوئے آپ نے خیال آیا کہ میرے قریب نہیں ہوں دے میں نے کلمہ کی میں پڑا ماں ایروز مندر چے جان دے نے دکھا مندر چے کر دے کینے فجر دی نے مات پڑ کے بابا جی جا کے مندر دے سیڑی تبیہ کے اندر ویکھا تھے اندر ڈھول باجے تبلے پہ واجدے ہندو اپنی پوجہ پہ کر دے آپ نہ خیال ہے کہ ہندوانو سازنال بڑا پیارے اے تے اپنی پوجہ بھی سازنال کر دے تے ہوئے نہ تے میں بھی ساز ہو جاما اے ساز سننے نہ مانگے میں اپنا پیغام سنا دے مانگا ان جی تے گل سننے دے نہیں ان جی تے ہاں مانگے نا رات تو رات بیٹھ کے بابا نے ایک نوائی ساز بنالیا سرنگی کی بنالیا میں نے نہیں پتا سرنگی کی ہوندی ہے میں پہلی باری داس کے لیے آساتھ جہاں دے مانتوانو سننا ہے سرنگی میں لغت وچ پڑیا پھر ہنگے آسفیہ لغت دی پرس گردی پہلے کتاب او دی چمہ پڑیا کہ جنہیں پہلی باری سرنگی بنائی انہوں نے ویکھا اللہ نے انسان دا سار گول تے آنگ سنسکرت زبان دے اندر وجود جس ہم نے کہن دینے جس ہم لمبائے آنگ تے سار گول انسان دا سار دے وچ اللہ نے دو ہونٹ تار دی ترہ لمبے بنائی جو دو تار چھیڑ دیں پھر سور نکل دیں انہوں نے خیال ہے میں بھی یہ میں دا ساز بنانا ہے انہوں نے لکڑی دا گول سار بنایا تے نیچے لمبا جا وجود بنایا او دے وچ لوہ دیا تاراں پڑویاں انہوں گھوڑے دے بالانال چھیڑ دے سانتے سور نکل دے او دا نام انہوں نے رکھیا سار انگی سار انگی آنگ وجود تے سار بعض نے لکھیا کہ اے سو رنگی ہے تو کہے دے چھو سو سور نکل دے تو سو رنگی سار انگی سار انگی سار انگی جو بھی نام بابے نے جمعنا لی او جڑا رستہ مندر وال جاندہ سے اس راتے بابے کھان دی کلی پا لی فجر دی نماغ پڑھ کے نا بابا جی کلی دے بار سار انگی لے کے بیٹھ گئے جڑا ہندرو گزرے نا او بابے دی سار انگی سنے بیٹھ جاوے اے بابا جی کھان مند کر کے سر انگی بجا رہے ہیں شاہ میلے بابے لیں سر انگی بند گی تھی ہی تو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل سے رایا رات گدری جو میں گدری اگلے دن بابا جی پجر دن مات پڑھ کے پھر سرنگی لگے باہر بیٹھ کے جڑا ہندو گدرے ہونکی میں گدرے ہنتے سرنگی سنے بیٹھے جاوے بابا جی سرنگی بجا رہے شاہوے لے بابے نے سرنگی بند گی تھی تو کہہ لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل سے رایا ہندو چلے گے اگلے دن آئے نا آجے بابا جی پجر دن مات پہ پڑھ دے ہندو پہلے بارہ کے بیٹھے ہنتے صبح ہندے نے شام تک سرنگی سن کے اتھوئی لوٹ جان دے نو جب آنو بس ویلہ گزر دا گیا گزر دا گیا گزر دا گیا او بھی ویلہ آگیا ہونہ ہندو آنہا سرنگی بغیر گزار رہی نہیں ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تھی لاریا ایک دن دوپیر ہوگی تو ہندو بار بیٹھے تھے جب بابا بار سرنگی لکن آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکا ہے تو کہندہ بابا جی آج سرنگی نہیں سنانی بابا جی نے فرما نہیں بھئی آج ہنجھ نہیں سنانی بابا جی کیوں سناؤگے فرما جو میں کماؤگا وہ کرنا پوے گا تڑپ کے ہندو بھئی اکدہ بابا بولے بابا جو آکھیں گا کرنگے سرنگی سناؤ سرنگی لکے باہر آئے فرما جو کہاں گا کرو کہ بابا جی کرا گے قریبی آنا ساگر دریا سی بابا جی ہندوانو دریا تے لیا گے تک کنارے تے بیٹھ کے فرما جی میں میں کروں آمیں کرے آج بابا جی میں آکھیں گا ہوئے گھر آگے ہندو دیکھے بابا وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہلے گے چل بابا ہن سرنگی سنا فرما آجے بھی نہیں کھولے میں دانچ لیا کہ بابا جی نے ہندوان دیا کتاراں تے سفا بنوا لیا سفا جی کھلو کہ کہلے گے چل بابا ہن سرنگی سنا فرما آجے بھی نہیں جی میں میں کروں ہن میں کرے آجے ہنہا کہہ بابا جی میں آکھیں گا کروں کہ بس سرنگی سنا بس پھر نو جب آنا دودو چکوالے بابا نے مسلح بیچھا لیا مسلح دیکھ لو کہ بابا دیئے کہ سدا آئی آپ نے فرمایا اللہ اکبر ہندوانے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سے پندلے کراہ کر کے بابا جی رکو جی ہندو بھی رکو جی آگے بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی چلیں گے سجدے جی بابے دیاں کی خانکل گئیاں عرض کی دینی لیچھتے والے آن ایتھے تک لیاں نہ میرا کم اسی اگاں توں جانے تے جذب نہ بابے رو کے سجدے چو دعا کی تھی ہندوان تا دل تھی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی سب چکے ہندو اٹھ کے کہنا لگا بابا اے سجدے چیتے بڑا لوتو پھوند ہے کدھے ایتھے ہی سرنگی وے جاوے تے سواہ دا جاوے بابا جی نے ویک ہے نہ دیتے دل دی دنیا ہی بدل گئی اٹھ کے بابے نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ کے موسیقی اللہ 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 ایک کوئی بابے نے نگاہ کی تھی سارا ہی ولی بنا دیتے ساڑھے بابے سرنگیاں نہیں وجاندے نہ تعلیمات دینے وہ تے حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی وجا کے بس قریب ہی کی تے پھر کلمہ پڑھا کے انہوں نے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا جاؤ داتا صاحب تے بابا فرید ابوے بیکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو انہوں نے دیا قبرات ہے جب ہی قرآن ہی پڑھیا جا رہے آجے انہوں جوان کہندہ شہر سنا دیو میں بس تھک گیا ہوں پنن چنن تلاسانی خدای پیر چمدی ہے خدای مطلب لوگ ہے پنن چنن تلاسانی خدای پیر چمدی ہے پنن چنن تلاسانی خدای پیر چمدی ہے نظر چورے دے بلیاں دی بڑی اکسیر بیکھی ہے نظر چورے دے بلیاں اللہ تعالی میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے بھٹا قادر